سلیم یوسف لیپا ویلی گھومنے گیا تو وہاں اس نے ایک کشمیر کی لڑکی سے شادی کر لی اور جب اسے اسلام آباد لے کر آیا تو گھر والے گلبانوں کو جاہل گوار کے تانے دیتے رہتے جب وہ نماز پڑھنے لگتی تو نندے اور دیور انچی آواز میں گانے لگا دیتے اور جب وہ گانے بند کرتی تو اسے خوب گالیاں دی جاتی ایک صبح اس نے ٹی وی پر تلاوت لگا دی تو نندوں نے اٹھ کر غصے میں سے بالوں سے گھسیٹ کر باہر نکال دیا اور جب سلیم یوسف دس بجے اٹھ کر کمرے سے باہر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سلیم یوسف لپا ویلی گھومنے کے لیے گیا اس کا وہاں ایک پتھان دوست تھا جس کے گھر وہ ٹھہرا تھا وہاں خواتین میں سخت پردہ کروایا جاتا تھا سلیم یوسف کو مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا تھا اس کی دوستی شیر خان سے اس وقت ہوئی تھی جب وہ دونوں لاہور کے کالج میں پڑھتے تھے شیر خان کشمیر سے لاہور پڑھنے آیا تھا اور دونوں ہی ہوسٹل میں رہتے تھے سلیم یوسف اسلام آباد کے ایک پوش علاقے میں رہتا تھا گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی دونوں ہم جماعت تھے اس لیے دوستی ہو گئی کالج ختم ہونے کے بعد شیر خان واپس کشمیر چلا گیا لیکن دونوں کو فون پر رابطہ رہتا تھا اور دونوں کی دوستی اسی طرح پروان چڑھتی رہی سلیم یوسف نے جب یہ کہا کہ مجھے لپا ویلی گھومنے آنا ہے تو شیر خان نے کہا کہ میری بہن کی شادی ہے اس لیے تم کشمیر بھی ضرور آنا اور میری بہن کی شادی میں شرکت کرنا سلیم یوسف نے ہامی بھڑ لی اور جب وہ لپا ویلی گھومنے گیا وہاں سے کشمیر چلا گیا شیر خان بہت خوش تھا برسو بات دونوں کی ملاقات ہوئی تھی فون پر تو اکثر بات ہو جاتی تھی لیکن ملاقات کیے ہوئے کافی وقت گزر گیا تھا سلیم یوسف کا محول اس کے گھر سے مختلف تھا اسے مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا تھا کہنے لگا دو دن بعد میری بہن کی شادی ہے اور اسی بہانے تم پتھانوں کی شادی بھی دیکھ لو شیر خان امیر گھنانے سے تعلق نہیں رکھتا تھا اس کا گھر بھی کافی پرانا تھا یہاں تک کہ دیواروں پر رنگ و روگن بھی نہیں ہوا تھا پھر بھی اس نے سلیم یوسف کی اچھی خاطر توازہ کی تھی لیکن جس دن اس کی بہن کا نکاح تھا ساری برادری کٹھی ہو چکی تھی لیکن برات نہیں آئی تھی برات آنے کا وقت شام چھے بجے کا تھا اور برات آنے بھی مان سیرہ سے تھی لیکن اب تو رات کے نو بجنے والے ہو گئے تھے برات کا کچھ پتہ نہیں تھا شیر خان بہت پریشان تھا پھر جو خبر فون پر انہیں ملی اس نے تو قیامت ان پر برپا کر دی مان سیرہ میں دھولے کے کچھ دشمنوں نے پوری برات پر حملہ کر دیا اور دھولے کو گولیاں مار کر جان سے مار ڈالا یہ خبر سن کر تو شیر خان کے گھر میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی اس کی بہن کو یہ کہنا شروع کر دیا گیا کہ یہ بدنصیب ہے اس کی برات آنے سے پہلے ہی دھولہ مر گیا اس لیے اس سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا یہ سن کر شیر خان بہت پریشان تھا سلیم یوسف نے جب یہ سنا تو پریشان سا ہو گیا شیر خان کافی مضبوط قسم کا شخص تھا لیکن رونے لگا والد پہلے ہی نہیں تھے اور تین بہنوں کی ذمہ داری شیر خان پر تھی دو بہنیں شادی شدہ تھیں یہی چھوٹی بہن تھی ان کے پتھانوں میں یہ رواج تاکہ اگر برات آنے سے پہلے دھولے کا انتقال ہو جائے تو وہ لڑکی اسی کے نام پر بیٹھی رہتی ہے کوئی بھی اسے شادی نہیں کرتا اسے منہو سمجھا جاتا ہے شیر خان ایک مرد ہونے کے باوجود رونے لگا تھا سلیم یوسف کو اپنے دوست کی یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہونے لگا ان کے گھر پر تو جیسے ماتم بچ کیا تھا حالانکہ عورتیں پردہ کرتی تھی لیکن پھر بھی شیر خان کی والدہ روئے جا رہی تھی کہہ رہی تھی کہ میری بچی ساری زندگی میری دہلیز پر بیٹھی رہے گی اسے کوئی بھی پوچھنے نہیں آئے گا اس کی کہیں بھی شادی نہیں ہوگی ساری زندگی پر اسے کمرے میں بند کر دیں گے نہ وہ کسی کی شادی پر جا سکے گی نہ کسی سے ملے گی اسے سبس قدم سمجھا جائے گا اور سوہاگ نے اسے دور بھاگیں گی کواری لڑکیاں بھی اس کے پاس نہیں آئیں گی کہ کہیں ان کی شادی پر کوئی بدمزگی نہ ہو جائے میری بچی تو ایک کمرے کی قیدی بن جائے گی ان کے گھر کی پریشانی کو دیکھ کر سلیم یوسف نے شیر خان کے کندے پر ہاتھ رکھا اسے کہنے لگا کہ اگر تم برا نہ مناؤ تو اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کر دو کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں اور جو زندگی سے گزارنی پڑے گی یہ تو اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی سلیم یوسف کی بات سن کر شیر خان چپسا ہو گیا تھا کہنے لگا ہمارے ہاں برادری سے باہر شادی نہیں کی جاتی وہ کہنے لگا برادری کے نام پر بہن کی زندگی برباد کیوں کرنا چاہتے ہو میں تمہاری بہن کو بہت عزت سے رکھوں گا سلیم یوسف کی بات سن کر شیر خان نے مولانا صاحب سے نکاح پڑھانے کے لیے کہا تھا گلبانوں کا نکاح سلیم یوسف سے ہو گیا لیکن سلیم یوسف کی منگنی اس کی والدہ نے پہلے ہی اپنی ایک بہن کے گھر کر رکھی تھی لیکن یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ سلیم یوسف اس وقت اپنے دوست کی خاطر اپنی منگنی تک فراموش کر گیا اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی والدہ شادی کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گی اسے لگا تھا کہ جب وہ ساری بات اپنی والدہ کو بتائے گا تو اس کی والدہ اس کی بات کو سمجھیں گی اور گلبانوں کو اپنی بہوگ کی طور پر قبول کر لیں گی شیر خان تو سلیم یوسف پر بچھے جا رہا تھا اس کا بہت شکریہ ادا کر رہا تھا وہ کہنے لگا کہ تم نے مشکل وقت میں دوست بند کر دکھایا ہے میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا تو یوسف کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا گل شیر نے اپنی بہن کو بڑی سی چادر پہنا کر سلیم یوسف کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے کہا سلیم یوسف یہی سوچ رہا تھا کہ گھر جا کر اپنی والدہ کو بڑے پیار سے سمجھائے گا کہ ایک لڑکی کی عزت کا سوال تھا اس کی زندگی برباد ہو جاتی اگر وہ اس وقت اس سے نکاح کی حامی نہ بھرتا گل بانو اس وقت سسکیوں سے رو رہی تھی اسے نہیں پتا تھا کہ بھائی نے اس کا نکاح کس کے ساتھ کیا ہے اور نہ یہ جانتی تھی کہ جس نے بھی اس کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ ایک نیک دل انسان ہے جس نے ایسے مشکل حالات میں اسے اپنانے کا فیصلہ کیا ورنہ وہ تو کم عمری میں ہی کمرے کی قیدی ہو جاتی اور ساری زندگی لوگوں کے تانے تشنے ہی سنتی رہتی گل بانو دلی دل میں سلیم یوسف کی مشکور تھی وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے گھر سے باہر لے آیا جہاں اس کی گاڑی موجود تھی گاڑی میں پچھلی نشست پر اس نے گل بانو کو بٹھایا اور اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گیا گل بانو اس کے لیے بالکل انجان تھی پھر اچانک سے ہونے والی شادی کے لیے وہ بھی کوئی ذہنی طور پر تیار نہیں تھا اس لیے سارا سفر خاموشی کی نظر ہوا تھا جب وہ گھر پہنچا تو چوکی دار نے دروازہ کھولا اس نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی سلیم یوسف نے اپنا فرنڈور کھولا اور پھر بیک ڈور کھول کر گل بانو کو نیچے اترنے میں مدد کی پھر اس کا ہاتھ تھام کر جب گھر کے اندر داخل ہوا تو سب کے سب لاؤنج میں بیٹھے تھے اس کی والدہ بھی اور اس کی بہنے بھی وہ گھر میں سب سے بڑا تھا باقی دو بہنے اسے چھوٹی تھی اور سب سے چھوٹا ایک اور بھائی تھا جو کیا بھی بارویں جماعت میں پڑا ہا تھا سلیم یوسف کا گھرانہ دین سے بلکل دور تھا نہ کسی کو نماز کی پرواہ ہوتی تھی اور نہ ہی کسی دینی امور کی رمضان المبارک میں بھی کوئی روزہ رکھتا تھا ورنہ کسی کو بھی روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی سلیم یوسف کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر اس کی والدہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے کیونکہ وہ لڑکی سرخ گھوٹے والے سوٹ میں ملبوس تھی اس کی بہنیں بھی لاؤنج میں بیٹھیں انڈین راما دیکھ رہی تھیں لیکن جب بھائی کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھا تو ٹی وی بند کر دیا اور ماں بیٹییں یوسف کے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں وہ کہنے لگیں بھائی یہ کون ہے اس کی والدہ بھی کہنے لگیں کہ یوسف یہ کون ہے تو وہ کہنے لگا اممہ میں آپ کو بتاتا ہوں پھر اپنی بہن سے کہنے لگا شبانہ تم گلبانوں کو میرے کمرے میں چھوڑاؤ یہ سننا تھا کہ اس کی بہن تو اسے آنکھیں پھاڑے حیرت سے دیکھنے لگی وہ کہنے لگی کیا مطلب ہے اس کی والدہ بھی ہتے سے اکھڑ گئیں وہ کہنے لگی کہ تمہارے کمرے میں کیوں سلیم مجھے سچ سچ بتاؤ یہ کون ہے سلیم یوسف کہنے لگا کہ اممہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کشمیر میں میرا ایک دوست ہے اس کی بہن کی شادی ہے وہ کہنے لگی ہاں تو پھر وہ کہنے لگا کہ آپسی دشمنی کی بنا پر میرے دوست کی بہن کے دولے کو گولی مار دی اور وہ موقع پر ہی مر گیا اور ان کے خاندان میں ایسی لڑکی کو برا بھلا سمجھا جاتا تھا اس کی والدہ بہت رو رہی تھی میرا دوست بھی بہت پریشان تھا اس لیے میں نے گلبانوں سے شادی کر لی یہ سننا تھا کہ اس کی والدہ تو غصے سے بپھر گئیں وہ کہنے لگی کیسے شادی کر لی کیوں شادی کر لی کیا تم نہیں جانتے تھے کہ میں نے تمہارا رشتہ انجم سے تیہ کر رکھا ہے میری بھانجی تمہارے نام پر بیٹھی ہے اور تم نے اس غیر برادری غیر ذات کی لڑکی سے شادی کر لی یہ تم نے کیا کیا سلیم کی امان نے تجھے وویلا سا مچا کے رکھ دیا دونوں بہنیں بھی سلیم یوسف پر چڑھ دوڑیں وہ کہنے لگی ہم اسے اپنی بھابی نہیں سمجھیں گے ارے ہم نے تو انجم کو ہی ہمیشہ اپنی بھابی کی روپ میں سوچا ہے ہم اس لڑکی کو کبھی بھی بھابی تسلیم نہیں کریں گے پتہ نہیں کس جاہل گوار کو لے آئے ہو ہم سب لوگ پڑے لکھے ہیں پڑے لکھی فیملی سے ہمارا تعلق ہے اور انجم نے تو ایمے کیا ہے وہ بھی انگلیش میں یہ لڑکی تو دیکھنے میں ہی گوار لگتی ہے چادر کے اندر گل بانو اپنے بارے میں یہ سب سن کر بہت پریشان تھی سلیم کہنے لگا جو بھی ہے اب یہی میری بیوی ہے آپ خالہ سے انکار کر دیں اس کی والدہ کہنے لگی ابھی کہ ابھی اسے طلاق دو اور نکالو اسے گھر سے باہر اس سے پہلے کہ وہ گل بانو کو بازو سے پکڑ کر پیچھے دھکیلتیں سلیم یوسف نے گل بانو کا بازو پکڑا اور اپنی والدہ کو ہاتھ سے پیچھے ہٹایا سلیم یوسف کہنے لگا امی یہ میری بیوی ہے آپ قبول کریں تب بھی آپ قبول نہ کریں تب بھی میں نے اس سے نکاح کیا ہے گناہ نہیں کیا اور مجھے اپنے اس فیصلے پر کوئی پشتاوا نہیں ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے سے اپنایا ہے اسے مشکل سے بچایا ہے اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہ کریں اس کی والدہ جانتی تھی کہ سارے گھر کا خرچہ اس وقت سلیم یوسف اٹھا رہا ہے اس لیے مجبوراً انہیں چپ ہونا پڑا وہ خود ہاتھ پکڑ کر گل بانو کو اپنے کمرے میں لے گیا لیکن گل بانو تو یوں تھی کہ ساز سینے میں ہی تھما ہوا تھا کم عمر بھی تھی اور جو کچھ اس نے آتے ہی سنا تھا سمجھ نہیں پا رہی تھی کی کیا ہوگا اسے کوئی قبول کرے گا یا پھر اسے اس کی ساز دھکے دے کر اس گھر سے نکال دے گی کمرے کا دروازہ بند ہوا تو یوسف نے اسے کہا کہ آپ بیٹ پر بیٹھ جائیں اور چادر بھی اتار دیں سکون سے بیٹھ جائیں میں اپنی والدہ کو سمجھا کر آتا ہوں مجھے پوری امید ہے کہ کل آپ کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی زیادتی آپ کے ساتھ ہوگی یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا اور گل بانو نے اپنی چادر اتار دی کافی کشادہ اور بڑا کمرہ تھا فرنیچر بھی کافی قیمتی رکھا گیا تھا وہ سوچ رہی تھی کہ واقعی کیا اس کی قسمت اتنی اچھی بھی ہو سکتی تھی اس نے ابھی تک سلیم یوسف کو دیکھا نہیں تھا لیکن پھر بھی اپنے دل میں اس کیلئے بہت اچھے جذبات رکھتی تھی اس نے چادر اتار کر ایک طرف رکھ دی اور بیٹ پر بیٹھ گئی لیکن اپنی انگلیاں چٹخا رہی تھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ کرے اور کیا نہ کرے اجنبی لوگ تھے اجنبی محول تھا ان کے گھر سے تو یکسر مختلف تھا اس کی ہاں تو پردے کا بہت احتمام ہوتا تھا کوئی بھی مرد زنان خانے میں نہیں آتا تھا اور غیر مرد سے تو سختی سے پردہ کروایا جاتا تھا پتہ نہیں یہاں کا محول کیسا تھا اور کیسا نہیں تقریباً آدھے گھنٹے بعد سلیم یوسف اپنے کمرے میں آیا جیسے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا بیٹ پر بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا اٹھارہ سال کی وہ دو شیزہ تھی اور بہت حسین تھی سلیم یوسف تو اپنی قسمت پر رش کرنے لگا تھا اس نے اسے کھانے کا پوچھا تو وہ انکار کرنے لگی برحل دونوں ہی ایک دوسری کی سنگت کو پا کر بہت خوش تھے سلیم یوسف اپنی والدہ سے کہہ چکا تھا کہ گلبانوں کے ساتھ وہ اپنا رویہ ٹھیک رکھے ورنہ وہ اسے علیہ دا گھر میں رکھے گا یہ سن کر والدہ اور بہنیں چپسی ہو گئی تھیں سلیم یوسف کے سامنے ان کا رویہ گلبانوں کے ساتھ بہت اچھا تھا لیکن گلبانوں کے لئے ان کے گھر چھوٹا بھائی کالج میں پڑھتا تھا سب اس کے سامنے بینہ دوبٹے کی اٹھتی بیٹھتی تھی زیادہ تر جینز کی پینٹ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کرتیاں پہنتی تھی بال کھلے رکھتی تھی میک اپ یوں کر کے رکھتی جیسے کہیں دعوت پر جانا ہوں اور یہ ان کی عام روٹین تھی گلبانوں بالکل مختلف محول سے آئی تھی سادگی میں سر پر دوبٹہ باندھے رکھتی تھی جب اس کا دیور گھر پر آتا تو وہ بڑا سا گھنگٹ نکال لیتی تھی یہ دیکھ کر اس کی ساس کو بڑا حصہ آتا تھا وہ کہنے لگی تم یہ کیا حرکتیں کرتی ہو تمہارا تو ہم اپنے خاندان میں تعرف تک نہیں کروا سکتے پتہ نہیں سلیم یوسف کو کیا سجی تھی کہ تم جیسی گوار لڑکی سے شادی کر لی ایسی باتیں وہ روز سنتی تھی لیکن سلیم یوسف سے کچھ نہیں کہتی تھی وہ جانتی تھی کہ دونوں ماں بیٹے کا جھگڑا ہو جائے گا اب وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے یوسف کی لڑائی اس کی والدہ سے ہو جب بھی سلیم یوسف اپنے کام سے جاتا تو پیچھے سے ماں اور بہنیں انڈین ڈرامے لگا کر بیٹھ جاتی تھی اور اس کی آواز پلند کر دیتی تھی گلبانو جب اپنے کمرے میں نماز پڑھتی تو ٹی وی کے فل والیم کی وجہ سے اس کا نماز میں دھیان نہیں لگتا تھا وہ جب کہتی کہ ٹی وی کی آواز تھوڑی ہلکی کر لیں میں نماز پڑھ رہی ہوں تو وہ اسے برا بھلا کہنے لگتی تھی کہ زیادہ دینداری چھائی ہوئی ہے جان بوچ کر دینداری کا ڈھونگ کرتی ہے جب انہوں نے دیکھا کہ لڑکی بہت زیادہ گھبراتی ہے ڈر پوک بھی ہے اور دیندار بھی ہے تو اس پر روپ جمانے لگے کھانا گلبانوں ہی بناتی تھی کچن میں تو گرمی بھی بہت ہوتی تھی لیکن پھر بھی سرٹ پر دوبٹہ نہیں اتارتی تھی اس پر اس کا دیور بار بار اسے بری نظر سے دیکھتا کیونکہ دیکھنے میں وہ بہت حسین تھی وہ بار بار اپنا دوبٹہ ہی درست کرتی رہتی تھی اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنا چہرہ بھی چھپا لے لیکن اگر چہرے پر ذرا سا گھنگٹ نکالتی تو ساس اس پر چلانے لگ جاتی تھی اور کہنے لگتی کہ جاہلو کی طرح ہمارے گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے ارے میرا بس چلے تو تو تمہارا دوبٹہ اتار کر آگ لگا دوں عجیب تماشا پکڑ کر رکھا ہے تم نے ارے میرا بیٹا کیا تمہیں کھا جائے گا اسے بھی پتا ہے کہ تم اس کی بھابی ہو یہ کیا طریقہ ہے کہ تم اس سے مو چھپاتی پھرتی ہو دیکھو ہمارے گھر میں ہماری برادری کا آنا جانا ہے اگر انہوں نے تمہاری ان حرکتوں کو دیکھ لیا تو میری بچیوں کے تو رشتے نہیں ہوں گے وہ کہیں گے پتا نہیں ہم کس جائے خاندان کی لڑکی کو لے آئے ہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے میری بچیوں کی عمر نکل جائے اور ان کی شادیاں نہ ہو سکیں گلبانوں چپ ہو جاتی ایک بار جو تماشا اس کے دیور اور دونوں نندوں نے لگایا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی ایک بار وہ مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی جب باہر تیز میوزک پر گانے چل رہے تھے اور ساتھ میں نندیں اور دیور گانوں کے فکریں خود بھی دورا رہے تھے نماز کے دوران اس قدر شور تھا کہ وہ اپنی صورتیں بھولنے لگی اس نے اپنی نماز توڑ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور کمرے سے باہر چلی گئی لیکن باہر جو منظر اسے دیکھنے کو ملا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی دیور اور نند آپس میں کپل ڈانس کر رہے تھے اور دوسری نند ان کی ہٹنگ کر رہی تھی شور بھی مچا رہی تھی یہ دیکھ کر تو شرم سے گلبانوں کی نظریں جھک گئیں یہ کیا بھیودگی اور بے شرمی تھی اس نے ٹیپ ریکارڈر کے پاس جا کر ٹیپ بند کر دی جس سے سارا میوزک بند ہو گیا یہ دیکھ کر اس کی نندوں کو بہت غصہ آیا دیور بھی چلانے لگے کہ جب ہم تمہارے معاملات میں دخل اندازی نہیں دیتے تو تم کون ہوتی ہو ہماری ٹیپ بند کرنے والی تو وہ کہنے لگی یہ سب گناہ ہے بہن بھائیوں کے بیچ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہایا اور شرم رکھی ہے دس سال کی عمر کے بعد تو اللہ کا حکم ہے کہ بہن بھائی کا بستر بھی الگ کر دیا جائے اور آپ لوگ کس طرح کی بےہودگی کر رہے ہیں یہ کہنا تھا کہ اس کی نند کو گلبانوں پر بہت غصہ آیا تب ہی وہ کہنے لگی ہمیں دین سکھانے کی ضرورت نہیں ہے تم کون ہوتی ہو تمہاری سوچی گھٹیا ہے چھوٹی ہے اس لیے تم ایسی باتیں کر رہی ہو تمہیں شرم نہیں آتی میرے ہی بھائی کے ساتھ مجھ پر الزام لگا رہی ہو گلبانوں کہنے لگی خدا نہ خواستہ میں الزام نہیں لگا رہی میں تو آپ کو وہ بتا رہی ہوں جو کہ ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے خدا کے لیے میں نماز پڑھ رہی ہوں آپ ان گانوں کو بند کر دیں تاکہ میں سکون سے نماز پڑھ سکوں وہ کہنے لگی زیادہ اپنی دینداری کے جھنڈے ہمارے گھر میں نہ گاڑو ہم سب جانتے ہیں اگر تم اتنی اچھی ہوتی تو این نکاح کے وقت تمہارا شوہر نہ مر جاتا پتہ نہیں کس منحوس لڑکی کو ہمارا بھائی اپنے گھر اٹھا کر لے آیا ہے یہ کہہ کر اس نے گلبانوں کو دھکا دیا تھا وہ بیچاری گرتے گرتے بچی تھی اپنے کمرے میں آ کر نماز پڑھنے لگی اور رو رو کر اللہ کے سامنے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ تو ان لوگوں کو ہتایت دے دے ایک بار صبح کا وقت تھا سب اپنے کمرے میں سو رہے تھے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اور پھر کلام پاک کی تلاوت کرنے کے بعد گلبانوں اپنے کمرے سے باہر آ گئی لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا اپنے گھر میں بھی وہ صورت رحمان کی تلاوت ضرور سنتی تھی اس نے سوچا کہ ان کا تو بہت بڑا ٹی وی ہے یہاں صورت رحمان کی تلاوت صبح صبح سنے گی تو گھر میں برکت ہوگی اس نے ریموٹ پکڑا اور ایل ای ڈی آن کر دی اور اس پر صورت رحمان کی تلاوت لگا دی تلاوت کی آواز اس کی نندوں اور اسے کہنے لگے یہ کیا تماشا ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی ہمارے ٹی وی کو ہاتھ لگانے کی اور یہ کیا لگا رکھا ہے تم نے صبح ہی صبح ہماری نیند خراب کر دی وہ کہنے لگی صبح صبح کلام پاک کی تلاوت لگانے سے گھر میں برکت ہوتی ہے میں نے تو اس لیے لگائی تھی تو وہ کہنے لگی تم اندھی ہو کیا تم میں نظر نہیں آرہا کہ ہم رات کو تین بجے سوئے تھے اور صبح ہی صبح تم نے یہ شور مچا رکھا ہے شبانہ نے تو ذرا بھی لحاظ نہیں کیا یہ سن کر گلبانوں کو بہت برا بھلا کہا وہ کہنے لگی یہ تو صورت امان کی تلاوت ہے اس کو لگانے سے گھر سے بیماری ہمیشہ کیلئے ختم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی برکت بھی ہوتی ہے میں نے تو کوئی بھی غلط کام نہیں کیا اس کے دیور نے ٹی وی بند کر دیا اور کہنے لگا دیکھو اپنی اوقات میں رہو زیادہ پردہ دار نہ بنو اور تم ہمارے گھر پر حکمرانی کرنے کی خواب مت دیکھو ابھی وہ بات کری رہی تھی جب اس کی ساز بھی آ گئی وہ کہنے لگی میں تو اس لڑکی کو گھر پر رکھوں گی ہی نہیں اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دوں گی ارے جب سے آئی ہمارا جینہ دھوبر کر دیا ہے ہمارے لائف سٹائل کو برباد کر کے رکھ دیا ہے سر پر دوبٹا باندھے رکھتی ہے نمازیں پڑھتی رہتی ہے ٹھیک ہے بھائی تم دیندار ہو تو اپنی دینداری اپنے تک رکھو لیکن ہمیں تو دنیا دیکھنی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کیوں ہے تاکہ اس کی خوبصورت دنیا کو دیکھیں اور انجوائے کریں وہ کہنے لگی نہیں امہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس دنیا میں رہ کر اس کی عبادت کریں اس کا حکم مانے اس کی عطاعت کریں اس کی ساز کہنے لگی بس بس یہ زیادہ دین کا لیکچر ہمیں مت سنایا کرو چلو اب نکلو ہمارے گھر سے باہر یہ کہہ کر اس کی ساز نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو گھسیٹ کر گھر سے باہر نکالنے لگی وہ رونے لگی اور ان سے کہنے لگی میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا لیکن اس کی ساز نے اس کے بالوں سے چھٹیا سے پکڑ کر اسے گھسیٹنا شروع کیا اس کا دوبٹہ بھی اتر چکا تھا اور ان کے ساتھ اب اس کا دیور بھی اسے دھکے دینے لگا ایک شور سا مچ گیا تھا اتنے میں اسی وقت بارش شروع ہو گئی تو اس توفانی بارش میں اس کی ساز اسے لون میں لے گئی پھر اسے کہنے لگی کہ چلو باہر نکلو چوکی دار یہ دیکھ کر پریشان ہوا آسمان پر بادل گرجنے لگے ایک تیز بجلی کی لہر زمین تک پہنچی اور جیسے ہی گلبانوں کی ساز نے اسے دھکا دیا اسی وقت وہ بجلی زور سے ان پر آگ گری تھی اور بجلی اس کی ساز کے اوپر گری اور وہ وہیں پر جلنے لگی یہ دیکھ کر اس کی نندے اور دیور چیخنے چلانے لگے شور کی آواز سن کر سلیم یوسف کمرے سے بھاگا دوڑا آیا جب لون میں آ کر دیکھا تو اپنی ماں کو جلتا دیکھ کر بری طرح سے کھپرا گیا تھا برحل اس کی ماں مر چکی تھی یہ دیکھ کر سبھی غمزادہ ہو گئے اور رونے لگے اور گلبانوں سے معافی بھی مانگنے لگے کہ وہ واقعی اللہ کی کوئی نیک بندی ہے آہستہ آہستہ اس کے دیور اور دونوں نندے دینی محول کی طرف آ گئی تھیں اور اپنی ماں کے لئے مغفرت کی دعا بھی کرتی تھیں آہستہ 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 آہستہ